السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و شیخین علیکم السلام علیکم جی شیخ ہم مسلمان میں بہت سے لوگ کچھ اس طرح سے بات کرتے ہیں شیخ کہ نصیب میں ہو تو ملے گا نصیب میں نہیں ہو تو نہیں ملا نصیب اچھا نہیں ہے نصیب خراب ہے یہ سب بولنا کیسا ہے شیخ بولنا جائز ہے پھر پرحیس کرنے چاہیے جزاک اللہ دیکھیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر جو حدیث جبریل معروف ہے اور طویل لغایت ہے بخاری و مسلم کے اندر بھی ہیں اس کے اندر ہے حیرت جوئے السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کے تعلق سے کتاب نے فرمکہ علی ایمان انتو امن باللہ و ملائکتی ہی و کتبی ہی و رسولی ہی والیوم الآخر و بالقادر خیر ہی و شرقی کی ایمان یہ ہے کہ تم اللہ سے ایمان رکھو اللہ کی کتابوں پہ اللہ کے رسولوں پہ اور آخرت کے دن پہ و بالقادر خیر ہی و شرقی اچھی بری تقدیر پہ تو حدیث کے اندر تقدیر کو دو قسموں میں باتا گیا ہے تقدیر اچھی تقدیر اور بری تقدیر اگر کوئی اور اسی تقدیر کو نصیب بھی کہا جاتا ہے تو اچھا نصیب اور برا نصیب اور انسان کے تعلق سے ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا ہے کہ سعیدن فرشتہ پوچھتا ہے سعیدن او شقی کی نیبخت ہے یا بدبخت یعنی اس کی قسمت میں نیبختوں میں لکھی جائے گی یا بدبختوں میں حدیث کے اندر اور آتا ہے کہ من اہل السحادہ و من اہل الشقاوہ کی اہل سعادت میں سے ہے اہل شقاوت میں سے ہے تو تقدیر اچھی اور بری ہوتی ہے اس پہ ہمیں ایمان لانا ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ میری تقدیر میں ایسا لکھا تھا اس لیے ہوا تو یہ صحیح بات ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے چاہے وہ اس کے ساتھ شاقیا پیش آیا ہو یا برا واقعہ تو معاملہ سپردہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ایسا ہوا یعنی کوشش کے بات یعنی ایسا مثال کے طور پر اگر نیکی کی وہ کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے اور اس کے باوجود اس سے نہیں پاسکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ گیا کچھ ہو گیا یعنی مثال کے طور پر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے وقت سے پہلے وہ نکلا راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ با جماعت نماز میں حاضر نہیں ہو سکا لیٹھ ہو گیا نماز خط میں ہو گئی تو اب وہ کہتا ہے کہ میں میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں جماعت کو نہیں پاسکا اور صحیح بات ہے کہ کوشش کے باوجود نہیں پاسکتا کسی برائیوں سے بچنے کی کوشش نے کی اور اس کے باوجود نہیں بچ سکا یا واقع ہو گیا کوشش کی اس نے تو وہاں پہ وہ کہے گا کہ میں نے قسمت میں دکھا ہوا تھا اس لیے میں برائیوں میں پڑ گیا محنت تو میں نے کی کوشش میں نے کی لیکن اپنے غلط عمال کے لیے اپنے غلط حرکتوں کے لیے تقدیر کو حجت نہیں بنایا جائے گا کہ میرے حصے میں بری تقدیر لکھی ہوئی تھی اسے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں نیکی کا کام نہیں کرتے ہیں اور بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میرے قسمت میں لکھا ہوگا تو میں پڑھ لوں گا نہیں آپ کو اللہ صالح نے دنیا میں اختیار دیا ہے آپ قسمت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ قسمت میں کیا لکھا ہوگا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اس اختیار کو آپ اپنائیں گے اسی کے مطابق آپ کو عجر ملے گا اسی کے مطابق آپ کو گناہ اور سزا بھی ملے گی اب جو چیز ہو گئی وہ آپ کی قسمت میں دیکھی ہو گئی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن آپ نے کوشش نہیں کی اس لیے آپ کوشش نہ کرنے کہ آپ کو سزا ملے گی آپ نے کوشش کی محنت کی آپ کو اس کا عجر ملے گا تو دونوں چیزیں ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل مجبور ہیں کہ جو قسمت میں لکھا ہوا ہے وہی ہوگا نہیں آپ کو اللہ نے ایک اختیار دیا ہے کہ آپ پہ محنت کر کے کوشش کر کے حاصل بھی کر سکتے ہیں اور محنت اور کوشش کیے بے گر آپ بیٹھے بھی رہ سکتے ہیں دونوں اختیار آپ کو دیا گیا ہیں راستہ چننا آپ کا کام ہے اللہ نے آپ کو بالکل مجبور نہیں کیا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے کاموں کا یعنی کیا کریں گے اس کا علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق تقدیر لکھی ہے اللہ کو معلوم تھا کہ بندہ کیا کرے گا آگے اس کو میں اختیار دوں گا وہ کیا کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا تو اس سے تقدیر میں لکھ دیا ہے تو اس طریقے سے تقدیر کے مسئلے کو سمجھا جائے گا